ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی اس کلڑ میں چاہے تو جھرور پیوں گی پر یہ کلڑ بنتا کیسے آپ کو سایت نہیں پتا ہوا دوستو آج ہم آپ کو لائیو کلڑ بنا کے بتائیں گے کس طرح سے کلڑ بنایا جاتا ہے کیسے اس کو تیار کیا جاتا ہے دوستو سب سے پہلے مٹی ہوتی ہے مٹی کو بھگو کر اس طرح سے مٹی تیار کی جاتی ہے پیروں کے مدد سے دوستو پیروں کے مدد سے اس طرح سے مٹی کو گند گئے پھر اس طرح سے اس مٹی کو الگ الگ بھاگو میں اس کا پندے کیا جاتا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بھئیہ کس طرح سے محنت اور لگنے کے ساتھ مٹی کا پندے بنا رہے ہیں دوستو اس طرح سے مٹی کو اکرتیت کر کے مٹے بنا کر ایک جگہ اکرتیت کیا جاتا ہے پھر دوستو یہ کلڑ بنے ہوئے جو کہ ہم ابھی آپ کو لائیو اسی طرح کے کلڑ بنا کے بتائیں گے دوستو آگے ہم یہ چاک بولتے ہیں اس کو کرنٹ والا جو کہ ہمارا بھائی صاحب ابھی تیاری کر رہے ہیں چالو کر دیا ہے چاک کو اور اب اس کے اوپر وہ مٹی تیار کی گئی ہوئی اس کے اوپر رکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ مٹی رکھ دی گئی ہے دوستو اب پاپا چالو کر دیا ہے ہمارا چاک کو اور اس کے اوپر پانی ڈال کر اس کو شیف دے جا رہا ہے دوستو کچھ ٹائم لگنے کے بعد اس کو ایسے لمبا شیف دینے کے بعد پھر انگولی انگوٹے کی مدد سے کلڑ تیار کیا جا رہا ہے دوستو یہ کلڑ دوستو میں نے بھی ٹرائی کیا تھا پر مجھ سے یہ نہیں بنا کیونکہ اس کے لئے بہت ہی ٹیلنٹ کی ضرورت ہے سیکھنے کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں نہیں آتا پر بھائیہ نے کچھ ہی سیکنڈ کچھ ہی منٹوں میں کئی سارے کلڑ تیار کر دیئے اور گھنٹہ بھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کئی سارے کلڑ تیار کر دیئے دوستو یہ بھائیہ کلڑ بیچتے ہیں ریٹل بھی اور ہول سیل اگر آپ کو ہول سیل کلڑ کی ریکائیمنٹ ہے تو بھائیہ کے نمبر یا میں مینسن کر رہا ہوں آپ بھائیہ سے بات کر کے ہول سیل کلڑ لے سکتے ہیں اگر آپ کے چائے کا دندہ ہے یا کسی بھی پرکار کی مٹی کی برطن کا بھیپار کر دے دوستو بہت ہی سندر بہت ہی اچھا کلڑ بننا کے تیار کر دیا یہ پکے ہوئے کلڑ ہے جو کی پہلے پکائے ہوئے ہیں اور اس کلڑ میں ہم چائے پی کر دیکھیں گے کہ کیسا ٹیسٹ آتا ہے دوستو کلڑ کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ الگ ہی کچھ لیول کرتا ہے مٹی کا خسبو مٹی کا سواد اور مجھے آ جائیں گا آپ بھائیہ سے کونٹیک کریں ہول سیل کے لیے دنیا بات ویڈیو کو لائک کمنٹ چینل کو سسکرائب کریں دنیا بات